بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی کار گزاری سناؤں گا کہ میرا جماعت کے ساتھ کس طرح وقت لگا تو آج سے مجھے یاد ہے تقریباً جو ہے دو ہزار تقریباً تیرہ چودہ کی بعد ہے جو ہے تقریباً میرا ایک سروزہ لگا تین دن لگے مجھے دو ساتھ لے گئے گیا جس وقت میرے تین دن لگے اللہ کا نظام اسی جو ہے سار رائی ونٹ کا اجتماع تھا ہمارا از اللہ کا نظام کے اس سال جو ہے اجتماع کے اندر میرے مامو جو ہے اجتماع کے اوپر جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ ہی اجتماع کے اوپر ہمارے ساتھ چلو میں نے کہا کہ چلیں میں بھی چلا جاتا ہوں میں نے کہا اور کچھ نہیں لور تو دیکھ کے آ جاؤں گا تو میں چلا گیا رائی ونٹ جہاں سے جس وقت ہم رائی ونٹ کے لیے روانہ ہوئے اللہ کا نظام پہلے دن تو ہمارا وہاں پہ جا کے ریاش کا جو تمبو وغیرہ لگاتے ہیں وہاں ہم نے لگائے لگا کے وہاں پہ اپنا جو ہے سیٹ اپ بنایا تو اگلا دن وہاں اللہ کا نظام جو ہے کہتے ہیں کہ یار تلیم کر لیں اپنی اپنی حلقوں میں تلیم کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کہتے ہیں کہ یار اس طرح کرو کہ آپ سارے جو ہے عزرات دو دو عزرات ہوگے آپ جو اپنا نماز کا سبق جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کر لیں اس کا اسی طرح جو آخری دس صورتیں سنا دیں تجبید کر لیں جس وقت انہوں نے تجبید کا کہا تو میں نے کہا مجھے تو آتی نہیں ہے نماز میں نے تو کافی عرصہ ہوئے نماز پڑھی نہیں ہے تو میں نے کہا آپ کیا کروں حالانکہ اس وقت میں نوجوان تھا تو میں نے کہا آپ کیا کروں میں نے اپنی مامو سے کہا میں نے کہا مجھے اجازت دیں میں جو ہے وصل خانے سے ہو کے آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلا گیا میں نے جس وقت دیکھا کہ تجبید کا وقت ختم ہو گیا میں واپس آ گیا واپس آ کے پھر علکوں میں بیٹھ گیا تو مامو نے کہا کہ تجبید کسی کے ساتھ کی ہے میں نے کہا ہاں کی ہے فلان جو ہمارے رشتدار ہیں ان کے ساتھ کی ہے تو مامو نے کہا چلو ٹھیک ہے تو تین دن میں نے اس طرح گزار کے میں نے جی دل کے اندر عظم اور ارادہ کر لیا تھا میں نے کہا کہ جس وقت میں اپنے جو ہے گھر واپس چاہوں گا میں اپنا جو ہے نماز کا سبق جو ہے سب سے پہلے ٹھیک کروں گا تو میں نے جو ہے سارے گناہوں سے توبہ کی اللہ سے معافی مانگی اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا میں نے کہا آج کے بعد میں گانے بھی نہیں سنوں گا تو اس طرح کروں گا کہ کوالیاں سنوں گا جو کوالی ہوتی ہیں میں نے کہا یہ سنوں گا میں نے گانے سارے موبائل کے اندر سے ڈیلیڈ ڈیلیڈ کے آپشن کے اوپر کلک کر کے سارے گانے ڈیلیڈ کر دیئے اس کے بعد جو ہے میں نے کوالیاں سننا شروع کر دی اللہ کا نظام میں نے اپنے بھائی سے پوچھا میں نے کہا وہ بڑے ہیں میرا جو بڑا بھائی ہے وہ ملانہ صاحب ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ میں کوالی سن سکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں سن سکتے میں نے کہا کیوں کوالی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے وہ کہنے لگے کہ کوالی سننا گانے سے بڑا گناہ ہے میں نے کہا وہ کیوں گناہ ہے وہ کہنے لگے وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں ایک شخص جو ہے گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ سے جو ہے ویسے جو کرتے ہیں اس سے زیادہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زیری باتیں نیکی جو ہے گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ مسلسل کر رہا ہے یہ تو زیادہ گناہ ہے تو پھر میری بات میں سمجھ جائی میں نے کہا یہ کیا بات ہے یہ کوالی سننا بھی گناہ ہے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر جو میوزک ہے اسی طرح الفاظ ہیں تو اس طرح اس طرح کے الفاظ ہیں پھر مجھے سمجھ بات میں آئی میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں نے جو ہے کوالی وغیرہ بھی ڈیلیٹ کر دی ساری کی ساری موبائل کے اندر سے پھر اللہ کا نظام پھر اس کے بعد میرے جو ہے اللہ نے جو ہے موقع دیا اللہ نے مجھے اپنے راستے میں قبول کے اور پھر اس کے جو ہے اگلا سال جس طرح آیا تو چلا لگایا پھر چلا لگا کہ جس وقت واپس آیا پھر اس کے بعد اللہ کا نظام پھر اللہ پاک نے چار ماہ کے لیے قبول کر لیا تو پھر چار ماہ کے جو ہے دوران چلتے رہے تو پھر کرونا میں جو مشکلیں آئیں ہمیں واپس کر دیا گیا تقریبا ہمارا پچانوے دن پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پھر وقتا جو ہے اللہ پاک نے مجھے اپنے راستے میں قبول کیا تو اسی طرح اللہ پاک نے چلے ٹوٹا پوٹا جو ہے جو بھی ہے دین کا کام لیا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے ہم کہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمارے گھر میں ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے ہمارے اندر جو ہے تبدیلی آ جائے اس کے لیے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا گھر بیٹھے بیٹھے کوئی بھی کام نہیں ہوتا رائی وینڈ کے اندر اکثر کہتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر جان مال وقت تین چیزیں لگ جائیں اس کی قدر و قیمت جو ہے انسان کی زنگی کے اندر آ جاتی ہے تو آپ کبھی اس کے اوپر جان مال وقت تین چیزیں لگیں گی تو تب آپ کی زنگی میں دین کی قدر و قیمت آئے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کی جو فکر ہے یہ ہے کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے کارگزاری کے حوالے سے ویڈیو دیکھنی ہو ہمارے چینل کے اوپر اپلوٹ ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں جزا کر اللہ